اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel اگر آپ لوگ 2022 میں ua کے اندر personal loan کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کافی ua کے banks میں research کی ہے اور یہ جو تین banks جس کی information میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ ان banks میں loan کے لیے apply کریں گے تو آپ کو آسان شرائط کے اوپر low interest rate کے پر یہاں سے آسانی کے ساتھ loan مل جائے گا تو آگے بننے سے پہلے آپ اس channel کو subscribe کرنے ساتھ میں بیل آئکن اوپر بھی click کر دیں تاکہ اس طرح کی informative video آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے یہاں پر میں اے ڈی سی بی بینک اس لیے یہاں پر choose کیا ہے فرسٹ میں کیونکہ recent 2022 میں انہوں نے اپنی loan policies میں کافی زیادہ چینجنگز بیرا کی ہیں کافی آسانی شرائط کے پر آپ کو یہاں پر loan مل سکتا ہے تو یہ آپ کے سامنے اے ڈی سی بی کی جو official website ہے اس کا پیج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ان کا جو maximum interest rate of 5.25% ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو minimum interest rate of 3.75 ہے تو نیچے اگر ہم یہاں پر ان کی document requirements کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر application form جو وہ آپ نے complete fill کرنا ہے جو کہ آگے چال کر میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے online جو اس کو fill کرنا ہے تو نیچے آپ کے پاس آپ کے valid passport ویزا آپ کے سٹیمپ ہونا چاہیے پاسپورٹ کے پر last 3 month bank statement آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کہ آپ کو application سے بھی آسانی کی ساتھ مل جائے گی جس کی ویڈیو میں نے آر ایڈیس چینل کو پر بنائے ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو statement یوں کیسے ہاں سے نکالنی ہے اس کے علاوہ salary certificate آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ کو HR کی طرف سے آپ کو ملے گا جس company میں آپ کام کر رہے ہیں تو minimum salary requirement IDCP کی 5000 ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس 5000 کا salary certificate ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کی salary 5000 سے کم ہے تو آپ کو یہاں پر loan نہیں ملے گا تو نیچے آپ کی salary transfer letter جس کو آپ salary slip بھی بول سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے یہاں نیچے اگر آپ نے salary loan وغیرہ لیا ہے یا پھر آپ نے salary loan وغیرہ لے کر اس کی installment time کے پر pay کی ہوئی ہیں وہ بھی آپ یہاں پر نیچے اس کا certificate لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کی document requirements ہیں تو نیچے ہم اس کا calculator یہاں پر check کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر minimum جو اگر آپ نے loan کے لیے apply کرنا ہے تو وہ 5000 ہے اور اگر آپ یہاں سے maximum کام check کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ 10 لاکھ کا loan یہاں پر apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو 10 لاکھ کا loan یہاں پر آپ کو مل جائے گا فار اگزمپل ہے کہ یہاں پر اگر آپ پچاس ہار کرنا ہوں یہاں پر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو interest rate اگر ہم 3.75 یہاں پر اس کو رکھیں گے دو سال کا tenure میں یہاں پر choose کر رہا ہوں تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کی جو calculation ہے جس پر آپ کو 2166 پر منتھ آپ کو installment ان کو pay کرنا ہوگی دو سال کے بعد جو آپ نے یہاں اضافی جو amount آپ قسطوں کے پر آپ نے دینی ہے وہ ہے 1984 وہ آپ کا اضافی amount یہاں پر pay کرنا ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو choose کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو یہاں سے چاہیے ہوگا وہ اپنی مرضی سے اور نیچے جو ہے ان کا tenure جو ہے وہ بھی آپ select کر سکتے ہیں میں نے اس کو 24 رکھا ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں maximum 48 منتھ جو آپ یہاں پر اس کا tenure جو select کر سکتے ہیں تو نیچے اگر آپ یہاں سے اس کو apply کرنا چاہتے ہیں تو apply no آپ یہاں پر کریں گے تو یہ جو farm آپ کے سامنے اپن ہو گیا ہے یہاں پر آپ نے اپنی customer ID جو آپ کا account number ہے اپنا name gmail address gmail ID اور نیچے آپ نے اپنا mobile number اور یہاں پر آپ نے select کر لینا ہے آپ کس city میں ابھی current resident ہیں تو یہاں سے آپ apply no کریں گے تو کچھ دیر کے بعد آپ کا جو بینک کا جو نمائندہ ہوگا وہ آپ کو call کرے گا آپ سے further information لے گا جس سے آپ کی status certificate یوں کہ آپ کو documents میں alert یہاں پر بتائیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہئے تو maybe وہ آپ کے address کے اوپر next day یا اسی دن visit کریں اور وہاں سے آپ کے document calculation کرنے کے بعد آپ کا loan یا اپروٹ کر دے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر فارم فیل کر کے ضرور سابمنٹ کریں آپ کو یہاں پر chances ہیں کہ آپ کا loan یا اپروٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب second bank ہے anybody bank ہے کافی اچھا bank ہے اس میں بھی آپ loan کے لیے apply کر سکتے ہیں یہ جو bank ہے اس میں آپ کو دو سے تین فیچر سے جو ہوں وہ کافی اچھے ملیں گے جس میں اگر آپ لوگوں کی transfer نہیں ہوتی آپ کے account میں تو کس کی subscription نہیں آپ loan کے لیے apply کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی official website کے اوپر میں آ چکا ہوں تو آپ خود بھی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں easy processing and simple documentation اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو جو سب سے زیادہ prefer کی جائے یہ credit score ہے آپ کا account جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے time سے بنا ہوا ہے ٹھیک اگر آپ کے account کو ایک سے یا دو مہنے سے بنایا ہے تو میبھی آپ کا loan approved نہ ہو ٹھیک ہے اگر آپ کا account کو ایک سال یا ڈیڑھ سال سے گزر چکا ہے ایک سال سے زیادہ time گزر چکا ہے تو آپ کی chances ہوتے ہیں کہ آپ کا loan جو ہے NPD bank پر approved ہو جائے ٹھیک ہے calculator بھی آپ یہاں پر چاہ کر سکتے ہیں minimum جو loan ہے وہ آپ تیززار یہاں پر انہوں نے منشن کیا ہوئے تیززار یہاں لے سکتے ہیں maximum جو ہے چار لاکھا loan بھی یہاں پر آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ کو کتنا loan یہاں سے لینا ہے ٹھیک ہے 10 or یہاں وہ بھی آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں 48 جو 48 month جو maximum content ہو رہا ہے تو minimum جو 12 month ہے ٹھیک ہے اے ڈی سی بی کا جو minimum تھا وہ 6 month بھی آپ وہاں پر choose کر سکتے تھے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو جو interest rate ہے وہ 2,216 جو ہے وہ آپ کو 12 month کے بعد پے کرنا ہوگا جو کہ اضافی amount جو آپ نے پے کرنی ہے اب اے ڈی سی بی میں اس سے کام interest rates ہے 3.75 کے حساب سے یہاں پر آپ کو 5. اور 6% جو interest rate آپ کو یہاں پر پے کرنا ہوگا اسی طرح اگر آپ یہاں پر ان کے نیچے جو documents ہیں وہ چاہ کر لیتے ہیں یہاں پر no salary transfer اگر آپ کے account میں salary transfer نہیں ہو رہی اس میں کوئی issue نہیں ہے آپ کا loan approved ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ان نے یہ لکھا ہوا کہ اگر آپ کی company جو ہے وہ anybody bank میں listed نہیں ہے تو بھی کس قسم کا issue نہیں ہے آپ کا loan approved ہو جائے گا تو no bank statement یہاں پر bank statement کی بھی ان کی requirements نہیں ہے no minimum land service requirement اب یہ بھی وہاں پر نہیں ہے کہ آپ کو job میں کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر تین مہینے بھی ہو گئے ہیں یا دو مہینے بھی ہو گئے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ concern نہیں کریں گے documents پر ان کی آپ کے پاس امرس ڈی آپ کا ویزا اس کے علاوہ آپ کے جو company کی NOC ہے وہ یہاں پر required ہے ٹھیک ہے آپ company آپ کی approval دے گی آپ company کے approval جو آپ اچ آر سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پر loan کے لئے apply کر سکتے ہیں اب loan جب آپ اس کو apply کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک form ہے اس میں آپ نے اپنا name gmail address اپنا mobile number monthly income آپ نے یہاں پر show کرنی ہے monthly income جو ہے وہ آپ کو minimum ان کے ساتھ ہزار ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے سیلی پانچ ہزار ہے تو آپ وہاں سے پانچ ہزار کا سیلی certificate لے کر دو ہزار جو وہاں code under commitment وہ بھی آپ ایڈ کر کے یہاں پر ساتھ ہزار کا سیلی certificate بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے minimum سیلی requirement وہ ساتھ ہزار ہے ٹھیک ہے تو آپ جو لوگ یہاں پر npt bank میں ضرور ٹرائے کریں آپ چانسز ہیں کہ اس میں بھی آپ کا loan جو اپلائے ہو جائے تو تھرٹ جو بینک ہے وہ مشرق بینک میں نے یہاں پر choose کیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو loan کی ضرورتہ آپ کو مجبوری یا آپ یہاں سے loan لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی try کریں آپ کے چانسز ہیں کہ آپ کو یہاں پر بھی loan جو وہ مل جائے تو یہاں پر ہم ان کی جو official website ہے اس میں میں انہیں open کر لیے آپ خود بھی یہاں پر ان کی جو official website کا page ہے پر آپ کے ان کی requirements جو وہ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو loan apply کرنا ہے تو نیچے سب سے پہلے اگر ہم ان کی document requirements یہاں پر چیک کر لیتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو پندرہ لاکھا loan یہاں پر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس کی جو minimum maximum جو loan کے مانٹ آو آپ کو پندرہ لاکھا یہاں پر loan لے سکتے ہیں اور minimum جو دس ہزار یہاں پر آپ loan جو loan کے لیے apply کر سکتے ہیں ان کا جو interest rate ہے وہ آپ یہ نیچے چیک کر سکتے ہیں three point nine and almost four percent آپ کو یہاں پر interest rate یعنی کو واپس کرنا ہوگا جو کہ آپ کی اضافی amount آپ کو pay کرنا ہوگی یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ان کا tenor ہے یہ آپ کو three months سے sixty month تک آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اس میں یہ ایک چیز اچھی ہے آپ اگر تین مہنے کے لیے loan لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ sixty month کے لیے بھی یہاں پر اگر آپ tenor یہاں پر start کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے check eligibility کہ آپ اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں جس میں یہ آپ کے سامنے ان کی eligibility criteria میں نظر آ رہا ہوگا جس میں آپ کا valid passport last three month bank statement employee salary transfer letter جو کہ آپ کا salary certificate جو آپ کے پاس ہونے چاہیے تو وہ اگر آپ کے پاس ہے اور نیچے آپ کے minimum salary requirement وہ ساز آ رہا ہے ٹھیک ہے company approval اس میں کسی قسم کی آپ کو company approval کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے employment term جو ہے اس میں انہوں نے manager کیا ہوئے کہ آپ کو 6 month جو ہے وہ آپ کے at least ہو چکے ہو آپ کے company میں جس company میں آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اس میں loan کیلئے apply کر سکتے ہیں تو نیچے اگر آپ یہاں پر ان کے tournament condition آپ خود بھی یہاں پر check کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں سے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو click کریں گے تو یہ نیچے آپ کے سامنے ایک فارم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا سیم اسی طرح آپ نے اپنے یہاں پر روز جو ہے وہ start کرنی ہے product آپ نے کرنی ہے آپ loan کیلئے apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنا city choose کرنا ہے preferred branch کو آپ نے choose کرنی ہے اس کو continue کریں گے تو آپ کا جو next step ہوگا اس میں آپ کے آپ کا موبائل number اور gmail address آپ سے required ہوگا اور bank کا جو نمائندہ ہوگا آپ سے contact کرے گا اور مزید information آپ سے لینے کے بعد آپ کے loan کی جو prover ہے وہ آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ ان تین banks میں آپ اگر loan کیلئے apply کریں گے تو آپ کو chances ہوں گے کہ آپ یہاں پر loan آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ضرورت ہے آپ کو مجبوری ہے تو آپ ان bank سے loan لے سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اس چینل کے پر میں محصول اس طرح کی ویڈیوز upload کرتا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں next ویڈیو میں thanks for watching